سلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو در نیو ولاغ تو سارے بھائی کیسے ہیں کیا حال چال ہیں سب کے تو یار وہی جو سنا میں نے کل آپ کو ایک بتائی تھی انفرمیشن دی تھی یہ موشن چینج کے حوالے سے تو میرے ملازم کے ایک کتاہی کی وجہ سے میرے سانے سارے جانور بھمار ہو چکے ہیں انہوں نے جی باہر چرائی کے لیے چھوڑ دیا جانورنا گینے پٹھے کھائے جس کے ویسے اب انہوں نے نزلہ زکام اور خانسی ہو چکی ہے تو یار پہلے ہی اتنی ٹائنشن چاہ رہی تھی تو اب ایک اور ٹینشن بن گئے آج صبح سے جی میں ان کی میڈیکیشن کر رہا ہوں بنا نہیں سکا ویڈیو تو ابھی بھی دیکھیں مجھے ہماری بھیڑ پر مار رہی تھی جس نے کھڑیوں نے زیادہ کھا لی تھی اسے ابھی بھی دیکھیں کاربینیٹیو لے کے جا رہا ہوں پلا رہا ہوں سے کاربینیٹیو دے رہا ہوں تاکہ اس کا جو ہے میدہ سیٹ ہو جی تو بس یہی ابھی اپ ڈیٹ چاہ رہی ہے تو سارا دن اسی کام میں گزر جاتا ہے تو شام میں اس کو ابھی کمزوری کافی ہوگی تو نیروبیان بھی لگائیں گے اسے تو بس اب چلتے ہیں جی اس کو کاربینیٹیو لاتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں جی کیا کرنا ہے دیکھیں جی سارے جانور سست بیٹھیں صرف اسی ویسے کہ ان سب کو نزلہ زکام یہ دیکھیں جس کی تو سیچویشن تھوڑی سی زیادہ خراب ہے ٹمپریچر ان کا لوگ ہو گئے اور جو ہے یہ دیکھیں ساروں کو نزلہ زکام ہو گیا یہ دیکھیں کسی حسوس بیٹھی ہے تو بس ابھی ان کی میڈیکیفن چاہ رہی ہے انشاءاللہ دو تین دنوں میں یہ ٹھیک ہو جائیں گے سارے اپنے واپس کرنٹ میں واپس آ جائیں گے بارشن چاہ رہی ہے موسم چینج ہے اس میں جی عمومن نظر ہو جاتا ہے اپنے جانوروں کا بھی دھیان رکھیں اور جو ہے بس یہی ہے کہ دھیان رکھیں انہیں گیلے پٹھیں انہیں خوشک چارہ اب اس موسم میں انہیں استعمال کروائیں دانہ شانہ گندوم خوشک لوسن یہ چیزیں نکلائیں تو بس میں بھی لے کے آتا ہوں بھی تھوڑے دیر میں جا کے دانہ ان کا بھی ختم ہوا ہوئے تو پھر انہیں دیتے ہیں اور ایک نا گورنمنٹ ہسپیٹل سے اگر آپ کے جانوروں کو دیکھیں یہ دیکھیں کہ نزلہ ہو گیا دیکھیں اگر آپ کے جانوروں کو بھی سار اس طرح ہو جاتا ہے نزلہ زکام تو آپ انہیں جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہسپیٹل سے ملتا ہے کوئی انٹی بکٹیری انٹی جو بکٹیری لب وہ اس نے استعمال کر رہے ہیں اور ساچھ ایک گورنڈن سیلائن نام سے پاورڈر آتا ہے وہ گھڑ میں جو ہے نا ڈال کے جو ہیں ان ساری جانوروں کو کھلائیں انشاءاللہ ان کے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا اور واپس صحت میں آ جائیں گے اسلام علیکم جی تو ابھی میں فارم پہ واپس ہوں ابھی ہو رہے ہیں شام کے جی تقریباً چار تو میں ان کے لئے بنا رہا تھا جی اب ونڈا جو آپ کو کہا تھا باہر بھی ٹھیک ہیں تو تھوڑا یہ ہے کہ ان کے خورشو ٹھیک رہیں گے اندر ایک ٹیم میں بخوراک ڈالنا شروع کرتے ہیں انہیں آگے سردیاں آ جائے نہیں ہیں دوسرے سے جو انہیں تھوڑا ذہا نکلیں کہ امیون سسٹرم انکرسٹرون ہو جائے یہ سب سے پر میں نے یہ سوا کلو کھالیاں یہ لے لیے اب اس میں پانی ڈالیں گے اب یہ پانی جزب کر لے اس کے بعد یہ دوسرے برسز تکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے توڑی ڈال لیے اندر یہ آٹھ دسک پہ توڑی ہے آپ کا جدرہ دینا جانوروں کو تھوڑی ڈال کے چیک کر لیں گے جانوری کھاتے ہیں یہ نہیں خل بھی گولی تھی بلکل خوش پانی آل موچ یہ ہے نکال لینا اس میں سے اور یہ جیس ہر جگہ ساروں میں مکس کرنے اس کو اچھی طرح توڑی کے ساتھ مکس کرنے بیٹ hill جانوری دیکھیں جی یہ دوسرا کھل کے بعد دوسرا جو جی مربیتزہ ہے وہ ہے چینے کا چھلکہ تو اب یہ اس میں جی مکس کرتے ہیں دسے کلو توری ڈیڑھ سوا کلو ڈیڑھ کلو کھل اس کے بعد یہ ڈیڑھ دو کلو جو چینے کا چھلکہ دوسرہ یہ دیکھیں یہ تیسرا اور فی الحال کے لیے دی آخری جو ہے نا جی چوک کر یہ نا ڈالیں گے جی ہمارا منڈا تیار ہو گیا جی اب اس میں جو اب اضافی جو ہے نا جی وہ اور پورے ٹیمز کے لیے اس میں جی کنک کا دلیا مکعی کا دلیا اور اس پہ ضرورت نمک یہ چیزیں ڈال کے آپ انہیں دیں انشاءاللہ سب سے سستہ اور سب سے بہترین یہ جی آپ کے جاندروں کے لیے جانے جی بھنڈا بن جائے گا یہ دیکھیں یہ سارے جاندروں خود بہ خود ہی ہمیں واپس آگئے ہیں پھر کے سہر کر کے پانیشانی پی کے تو انڈر جائے گا انڈا گئے ہیں سارے جاندر ماشاءاللہ کھانے لگ گئے ہیں دیکھیں جی سارے جاندر ماشاءاللہ سارے جاندر ماشاءاللہ انجوائے سے کھا رہے ہیں مزا کر کے کھا رہے ہیں انجوائے کر کے کھا رہے ہیں سارے جاندر کھا پی کے اپنے ریسٹ موڑ میں بیٹھ گئے ہیں کافی بہتر ہیں جی پہلے سے تو بس جی آج کے لیے اتنا ہی اپنے جاندروں کا بھی خیال رکھیں اپنا بھی خیال رکھیں آج کے لیے اتنا ہی جی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لاغ میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ موسیقی